اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم سعودی رب کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاجر ہوئے ہیں دوستو اس ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کی طرف سے کچھ امپورٹنٹ سوال آ رہے ہیں ان تمام سوالوں کو کبر کیا جائیں گے پہلا سوال جو ہے وہ سیلری کو لے کر ہے بہت سارے دوستوں کے میرے پاس سوال آ رہے ہیں کہ بھائی کافرالت کا سسٹم ختم ہو جانے کے بعد جو کونٹرک سسٹم شروع کیا گیا ہے کیا اس میں ورکروں کی سیلری بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی جبکہ کچھ دوستوں کا کہنا یہ ہے بھائی سوشل میڈیا پر خبر چل رہی ہے کہ اب لوگوں کی سیلری جو ہے وہ تین ہزار ریال ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ کو اتا دیں کہ تین ہزار سیلری والی جو خبر چل رہی ہے یہ خبر تو صحیح ہے لیکن یہ خبر اجنبیوں کے لیے نہیں ہے یہ سعودیوں کے لیے ہے یعنی کہ سعودی سرکار نے کہا ہے جو سعودی کام کر رہے ہیں سعودی رب کے اندر ان کی سیلری کم سے کم تین ہزار ریال ہونی چاہیے تین ہزار ریال سے ان کی سٹارٹنگ ہوگی تو یہ اپڈیٹ خاص طور سے سعودیوں کے لیے ہے اجنبیوں کے لیے نہیں ہے جو سیلری ہے وہ کم سے کم تین ہزار وہ سعودی سہریوں کی ہوگی اجنبی لوگوں کی نہیں ہوگی باقی اجنبیوں کا جسا کہ آپ لوگوں کو تئی ہے کہ جو کفلت کا سسٹم ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے تو ایسے میں آپ آجاد ہوں گے ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جانے کیلئے جس موجودہ کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ بول سکتے ہیں کہ بھائی آپ مجھے اتنی سیلری دو گے تو ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے تو میرا جو آپ کے ساتھ اگریمنٹ ہے جو کونٹرک ہے وہ ختم کرنے کے بعد ہم آپ کی کمپنی کو چھوڑ کر مجھے فلا جگہ بہتر سیلری مل لی ہے تو ہم وہاں پر جا سکتے ہیں ورکر ہیں ان کی سیلری بڑھ سکتی ہے باقی کوئی اوفیسلی طور سے اعلان نہیں کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کی اجنبیوں کی سیلری کتنی ہوگی اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ اگر آئے گی سیلری کے حوالے سے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ سیر جرور کریں گے پھر حال سیلری کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اس کے علاوہ ایک سوال میرے پاس یہ آتے رہتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم سعودی رب سے چھٹی پر جانا چاہتے ہیں تو کیا جانا صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا تو جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے حالات کیا ہیں آپ کے سامنے ہیں ایسے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ بھی سمجھدار ہیں کہ ابھی جو فلائٹ ہے وہ انڈیا سے سعودی رب کے لئے ڈاریک بھی بند ہے جبکہ جو لوگ دبائی ہو کر آ رہے تھے وہ لوگ بشارے فسے ہوئے ہیں اگر آپ سعودی رب سے چھٹی پر جانا چاہتے ہیں تو آپ چھٹی جو ہے وہ پانچ چھے مہینے کی لگوا کر جا سکتے ہیں جب تک انساءاللہ فلائٹ انڈیا سے سعودی رب کے لئے بھی اوپن ہو سکتی ہے یا پھر دبائی سے تو انساءاللہ جب تک فلائٹ سعودی رب کے لئے اوپن ہو ہی جائے گی امید ہے کہ جلد ہی سعودی سرکار جن بھی دیشوں پر فلائٹ کی پابندی لگائے ہوئے ہیں اس بارے میں جرور سے اعلان کرے گی اور آپ کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ یہ بھی شیئر کر دیں کہ ہردیب سنگھ پوری بھی لگاتار جو ہے وہ بات کر رہے ہیں سعودی رب کے حوالے سے اور وہ پوری طریقے سے تیار ہیں کہ ہم اپنی فلائٹ جو ہے وہ سعودی رب کے لئے اوپن کرنے کے لئے تیار ہیں بس سعودی سرکار جیسے ہی ہمیں گرین لسٹ میں سامل کرتی ہے اور انڈیا سے سعودی رب فلائٹ کی پرمیشن دیتی ہے ہم فوراں ہی فلائٹ انڈیا سے سعودی رب کے لئے اوپن کر دیں گے تو یعنی کہ انڈیا سرکار اب پوری طریقے سے تیار ہے بس سعودی سرکار کا انتیار ہے کہ جن بھی دیشوں پر فلائٹ کی پابندی لگائے ہوئے ہیں وہ کب ختم کرتی ہے جیسے میں انڈیا پاکستان دوبائی اوگرہ سامل ہے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے ریال سورسز کے حوالے سے ادھکارک طور کے حوالے سے تو آپ تمام دستوں کے ساتھ سیر جرور کریں گے تو پھرحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی پسند آئیے لائک اور سیر جرور کرتے ہیں ویڈیو کو